اسلام علیکم دوستو مجھے امید ہے آپ خیر خریت سے ہوں گے آج لومین میں انتہائی بیسک جو ہے انتہائی بیسک ویڈیو بنا رہا ہوں میں جس میں صرف میں یہ بتاؤں گا کہ کچھ ضروری شارٹ کارٹ جو کی بورڈ سے آپ شارٹ کارٹ یوز کر کے آپ اس کو موڈلنگ کے لیے یا کسی کے لیے بھی آپ شارٹ کارٹ جو یوز کرتے ہیں تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے جو لوگ ایکسپارٹ ہیں جن لوگوں کو ضرورت نہیں ہے شارٹ کارٹ سیکھنے کی تو وہ بے شک میری ویڈیو کو کلوز کر دیں کوئی دوسری ویڈیو دیکھیں لیکن جو چاہتے ہیں کہ میں لومین کے شارٹ کٹ کی بورڈ سے جو شارٹ کٹ یوز کیے جاتے ہیں وہ سیکھنا کو چاہ رہا ہے تو وہ میری ویڈیو پوری دیکھیں اور اس سے پہلے جو نئے لوگ آئے ہیں وہ چینل کو سبکرائب لازمی کریں کیونکہ جو بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا وہ اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے گا اور آپ کو انٹرنیٹ کی بہت بڑی دنیا ہے کہاں پھر دوبارہ سے ٹونڈتے بھریں گے کہ یار وہ ویڈیو کہاں سے ٹونڈ ہوں یا جو بھی تو میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ایک یار لازمی کر دیا کریں ابھی سب سے پہلے جو اس کو اپ کرنا ہوتا ہے کی بورڈ سے آپ کیو کا بٹن پریس کریں گے ٹھیک ہے جب آپ کیو کا بٹن پریس کریں گے تو یہ آپ کا اپ جانے لگے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں فاسٹ اپ لے کے جاؤں تو کیو کے ساتھ پہلے شفٹ کا بٹن پریس کریں پھر کیو کا بٹن پریس کریں تو یہ بہت فاسٹ اوپر آپ کو اپ سائیڈ پہ لے کے جائے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو موڈل کو ڈاؤن کروں تو ای کا بٹن پریس کرنا ہے ٹھیک ہے ای کا بٹن پریس کریں گے تو یہ ڈاؤن جائے گا ٹھیک ہے اگر فاسٹ ڈاؤن لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے شفٹ کے ساتھ ای کا بٹن پریس کرنا ٹھیک ہے تو یہ فاسٹ موونگ ہو جائے گی اس کی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں نے فاروڈ جانا ہے ٹھیک ہے تو فاروڈ کا یہ ہوگا کہ و کا بٹن و کا بٹن جب آپ پریس کریں گا تو یہ فارورڈ جائے گا آگے کی طرف جائے گا اگر شفٹ کے ساتھ و پریس کریں گے تو یہ بہت تیزی سے فارورڈ جائے گا اس کے بعد نیکسٹ جو آتا ہے وہ آپ نے ایک تو اس آپ کے کی بورڈ پر ایرو بنے ہوتے ہیں ایرو سے بھی آپ ڈاؤن ایرو کو دبائیں گے تو پیچھے جائے گا آپ ایرو کو دبائیں گے آگے جائے گا رائٹ ایرو کو دبائیں گے تو رائٹ جائے گا لیفٹ ایرو کو دبائیں گے تو لیفٹ جائے گا اس کے بعد اگر کی بورڈ سے آپ شارٹ کارٹ یوز کرتے ہیں تو اگر آپ نے لیفٹ لے کے جانا ہے تو آپ نے اے کا بٹن پریس کرنا اے کا بٹن پریس کریں گے تو لیفٹ جائے گا اگر آپ نے پیچھے لے کے جانا ہے یا آپ نے اے کا بٹن پریس کریں گے تو لیفٹ جائے گا اگر آپ رائٹ لے کے جانا چاہتے ہیں تو دی کا بٹن پریس کریں دی کا بٹن پریس کریں گے تو یہ رائٹ جائے گا کیونکہ اس کے اوپر و و فارورڈ کے لیے ہے اگر آپ ڈاؤن اس کو ریورس لے کے جانا چاہتے ہیں تو ایس کا بٹن پریس کریں یہ اے اور ڈی کے درمیان ہی ایس سے ایس کا بٹن آپ پریس کریں گے تو یہ آپ کا ریورس آئے گا دی کا بٹن پریس کریں گے تو رائٹ جائے گا اے کا بٹن پریس کریں گے تو لیفٹ جائے گا اس کے بعد ابھی میں کچھ آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں جب آپ موڈلنگ میں ہوتے ہیں موڈلنگ آپ موڈل بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ایک مینیو بار نظر آ رہی ہوتی ہے یہ مینیو بار اگر آپ اس کو L کا بٹن پریس کر کے رکھیں L کا بٹن پریس کریں گے تو یہ آپ کو ری سائزنگ پہ لے کے چلا جائے گا اور اگر آپ اپنا H کا بٹن پریس کریں گے تو یہ آپ کو اپ ڈاؤن پہ لے کے چلے گا چلا جائے گا اور اگر آپ کرتے ہیں R کا بٹن پریس ٹھیک ہے تو یہ آپ کو لے کے چلا جائے گا روٹیٹ پہ روٹیٹ والا آپشن ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور آپ کو روٹیٹ لے کے روٹیٹ والے آپشن پہ لے کے چلا جائے گا اگر آپ پریس کر کے رکھتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ چیز کھاپی کرنا چاہتے ہیں میں ابھی یہاں سے جو ہے کوئی بھی ایک چیز لے لیتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کو کوپی کیس طرح کرتے ہیں میں ویسے آر ایڈی ایک ویڈیو کوپی پہ بنا بھی چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو میں اس ویڈیو میں بھی ایک چھوٹا سی اگزیمپل کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اپجیکٹ کو کوپی کیس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیم کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے ایک جو ہے اس کے سائزنگ کی ہوتی ہے اس پہ مٹریل لگایا ہوتا ہے اس پہ ساری کی اپنی ایکٹیوٹی کی ہو جاتی ہے لیکن اسی چیز کو آپ دوسری جگہ پہ کوپی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر دوسری جگہ سے آپ موڈل ایمپورٹ کریں گے تو آپ کو مسئلہ بنے گا دوبارہ سے اس کی ایڈیٹنگ دوبارہ سے اس کی سیٹنگ سارا کچھ آپ کو کرنا پڑے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہی والا جو ہے یہی والا اوبجیکٹ اس کو میں نے کرنا ہے کوپی تو میں آلٹ کا بٹن پریس کروں گا ٹھیک ہے آلٹ کا بٹن پریس کرنے کے بعد جو ہے یہ یہاں سے آلٹ کا بٹن پریس کریں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کے پاس موڈ سیلیکٹ ہے آلٹ کا بٹن پریس کر کے آپ جب اس کو موڈ کریں گے دوسری جگہ پہ تو یہاں اس کو ڈریک کریں گے اور آلٹ کا بٹن چھوڑ دیں گے اور اس کو بھی چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کی سیم جو ہے سیم آپ کی جو بھی ابجیکٹ ہے جو بھی چیز ہے وہ سیم کی سیم آپ کی کوپی ہو جائے گی اس میں دوسری جگہ پہ آپ اس کو کوپی کر سکیں گے اس کے بعد ماوس کا جو رائٹ بٹن ہے رائٹ بٹن جو رائٹ ایک تو لیفٹ بٹن کلک والا بٹن ہے اگر رائٹ بٹن آپ پریس کریں گے پریس کر کے رکھیں گے اور اس کو سرکل میں گمائیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کو دائیں بائیں اوپر نیچے جیسے بھی آپ اس کو موونگ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو 3D روٹیٹ سکرول بٹن لگا ہوتا ہے اگر اس کو آپ فارورڈ کی طرف آگے کی طرف آپ کریں گے تو آگے جائے گا اگر پیچھے کی طرف کریں گے تو پیچھے جائے گا ٹھیک ہے یہ کچھ لومین کے حوالے سے بیسکس ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ ابجیکٹ بناتے ہیں جس طرح کا آپ اس کی ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ کاریں ہیں تو کاروں کی لائٹ وغیرہ آن کرنی ٹھیک ہے اور اس کی کلرائزیشن جو ہے وہ سیٹ کرنی تو یہ آپ کو ان چیزوں میں یہ بہت بیسک چیزیں ہیں ان سے آپ کو جو ہے پورا کنٹرول مل جاتا ہے کسی بھی ابجیکٹ کو آپ آسانی سے ایزیلی اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ کچھ جرنل سے شارٹ کٹ تھے جو کہ ہر موڈلنگ میں ہر چیز میں یہ آپ کو لازمی ضرورت پڑے گی اور اس چیز کو آپ لازمی جو ہے اپلائے کریں اور مزید اگر کسی چیز کی پرابلم ہوتی ہے یا جتنا مجھے پتا ہے میں انشاءاللہ تعالی کچھ بھی آپ سے آئیڈ نہیں رکھوں گا ہر چیز بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اچھا لائٹنگ کی حوالے سے لائٹنگ پہ تو میں ایک ویڈیو بناوں گا پوری کی پوری لائٹنگ لائٹنگ پہ لیکن آپ کو چھوٹا سے ایک کنسپٹ بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے فار اگزیمپل آپ نے کوئی بھی روشندان ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس میں آپ نائٹ ٹائم کوئی لائٹ شو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ سے آپ کو تھوڑی سی ٹپ دیتا جاؤں ساتھ میں آپ کے پاس یہ نائٹ ہے نائٹ ویژن ہے ٹھیک ہے نائٹ ویژن ہے اور ابھی آپ کے پاس یہ بلکل اندھیرہ ہے لیکن فار اگزیمپل میں آپ کو اگزیمپل کے طور پر اکثر چھت میں آپ کو پتا ہے ایک لمبی پٹی میں وہ ایک لگی ہوتی ہے لائٹنگ لگی ہوتی ہے میں ابھی اس کا آپ کو بلکل پریکٹیکلی بھی بتاؤں گا لیکن جہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دیتا ہوں ایک چھوٹا سا ہنٹ کے کسی کو اگر اس کا پرابلم ہوتا ہے تو یہ یہی میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ جتنی چیزیں سیلیکٹ ہوئی ہیں جتنی بھی چیزیں سیلیکٹ ہوئی ہیں اگر اس میں میں لائٹ شو کروانا چاہتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری روشن ہو جائے لائٹ اس میں آ جائے تو یہ آپ کیسے کریں گے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا ابھی دوبارہ سے اسی پر کلک کریں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ نیچے دیکھیں جب یہ آپ ایسے مٹیریل ایڈٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس کچھ مٹیریل اس طرح کا نظر آئے گا یہ نیچے ایرو کا نشان ہے ٹھیک ہے شو ایکسٹینڈڈ سیٹنگ جو ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہ یہ لومین ایڈٹ میں آپ کے پاس ہوگا لیکن لومین جو سکس ہے اس میں ایسا ہے کہ یہاں پہ مور لکھا ہوتا ہے یہ چیزیں نہیں لکھی ہوتی تو اس میں بھی آپ کلک کر کے آپ نیچے جا سکتے ہیں اس کے ٹرپ یہ ہے ایمیسیو ایمیسیو یہ سکیل جو ہے اسی مٹیریل میں اس کو آپ نے ایک دفعہ تسلی سے دیکھ لیں کہ یہ کام کیسے کرے گا جب ایمیسیو سکیل کو آپ اپ کریں گے ٹھیک ہے اپ کریں گے تو یہ پوری کی پوری یہ دیکھیں گلو ہو رہی ہے اور اس کی ایسے ہے جیسے لائٹ کی طرح لیکن اصل میں یہ لائٹ نہیں ہے یہ آپ جو چھت میں لگاتے ہیں تو لائٹنگ تو آپ کی اور ہوتی ہے لیکن یہ شو کروانے کے لیے کہ یہاں بھی لائٹ سی لگی ہوئی ہیں کسی اندر کسی چیز کو کسی گلوپ کو کسی بلپ کو کسی سٹریٹ لائٹ کو آپ گلو کروانا چاہتے ہیں اس کو لائٹ کی شکل دینا چاہتے ہیں کسی مٹیریل پہ کوئی بھی آپ مٹیریل لگا دیتے ہیں لیکن اس کو آپ نے ایک لائٹ کا ویو دینا ہے تو آپ اس کو کیسے کریں گے اس کے بعد سیچوریشن ہے سیچوریشن کو آپ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے تو اس کو آپ جب بہت زیادہ ہائی لیول پہ لے کے جائیں گے تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیا اس کا کیا جو ہے ری ایکشن ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو یہ ویڈیو لازمی ہیلپ فل ہوگی آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اس کو اپنے پروجیکٹس میں یوز بھی کریں گے اور یہ ہیلپ فل بھی ہوگی آپ کے لئے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اگر کوئی مجھ سے مسٹیک ہوتی ہے یا انسان ہے گلتیاں ہو جاتی ہیں تو آپ کینڈلی مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں میں اس کی کریکشن کر دیا کروں گا یا جو لوگ بہت زیادہ ایکسپارٹ ہیں ان کو تو یہ ایسے خاص نہیں لگتا کہ یہ کوئی خاص ہے یہ بلکل ٹپس ہوتی ہیں کوئی چھوٹے چھوٹے ٹریکس ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے عمل میں لا کے تھوڑا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد وہی چیزیں ان کے لئے آسان ہو جاتی ہیں نہ کہ ان کو سمجھ نہ ہے کہ یہ کیسے پوسیب آلے تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں چینل کو سبکرائب کیا کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ